دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے میڈیشن ماشٹر فارمیسی دوستو ہمارے چینل پہ سمپل دوائی کے بارے میں سادھی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب دوستو ضرور کیجئے ہر طریقے کی مطلب سمپل سادھی مین اس کے دوائی کے یوزز بتاتے ہیں برینڈ نیم بتاتے ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ بتاتے ہیں اس کے دوست بتاتے ہیں دوستو گھرے دوستو شول کے لیے دوستو یہ مرے ہاتھ میں 10 حی смыс کا 10 تیبلت کا پٹتا ہے تو اس کا میں آپ کو برینڈ نیم بتایا دیتا ہوں دے کے ہپ 400 اس کا دوستو برینڈ نیم ہے دے کے ہپ 400 دوستو یہ اپنے ارلگ آ magari برینڈ نیم سے جیسے میں ہر ویڈیو میں برینڈ نیم کے بارے میں بتاتا ہوں جائن company اور ethical یہ اپنے دوائی بیچتی ہے تو دوستو یہ آپ کو ہر میرٹیگل پہ آویلیبل ہوتی ہے اور دوستو ایک بات اور اس کو سیف ڈاکٹر کی ڈاکٹر کے بتائی اس دوائی کو لینا چاہیے پریہوگ میں تو دوستو یہ اس کا بیرینڈ نیم ہے دے گئے ہے اس کا بیرینڈ نیم ہے دوستو چار سو ام جی چار سو تو دوستو یہ دیکھیں اس کا یہ ہر میرٹیگل پہ آویلیبل ہوتی برینڈ نیم سے تو اس کا برینڈ نیم ہے دے گے ہپ چار سو تو دوستو اس کے کنٹینس اس کے سالٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو کہ سالٹ کا نام بتا رہا ہوں میں اور یہ کس کام میں آتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ایس ایڈنوسیل ال میتھو این تیبلٹ تو دوستو یہ اس کا سالٹ ہے تو دوستو پھر میں ایک بار اس کا برینڈ نیم بتا دیتا ہوں آپ کو دے گے ہپ چار سو اس کا برینڈ نیم ہے دوستو یہ اپنے الگ نام سے ملتی ہے اس کا نام برینڈ نیم اس کا جو ہے ڈیگی ہیپ چار سو تو دوستو اس کے سالٹ میں آپ کو بتائی دے رہا ہوں پھر اور اس کے اب یوزز بھی میں بتاؤں گا کہ کس کام میں آتا ہے کس بیماری کے کام میں آتا ہے ایس ایڈنو سیل ہیل میتھو یونین دوستو پھر میں ایک بار اس کا سالٹ بتائی دیتا ہوں آپ کے اس کا یوز بتائی دیتا ہوں ایس ایڈنو سیل میتھو یونین دوستو یہ جو سالٹ آتا ہے اس کا میں یوز بتا رہا ہوں یہ کس چیز میں یوز ہوتا ہے دوستو دیکھئے جیسے کہ اس کا ڈاکٹر اپنے ایڈوائز سے جیسے کہ لیورڈ ڈیسیز میں اس کا یوز لیتی ہے مطلب لیور سے سمبندت بیماری میں دوستو میں اس کی تھوڑی سے آپ کو تھیوری بتائی دیتا ہوں دوستو اس کے بعد میں میں اس کے مین یوزز بتا دوں آپ کو دوستو ایڈنو سیل کا استعمال لیورڈ ڈیسیز میں کیا جاتا ہے لیورڈ سے جوڑی کو سوستہ میں کیا جاتا ہے جب پت کا بننا کم ایٹرا ایپیٹک کولشتیرہ سین کولشٹور ہو جاتا ہے اچھے تو دوستو ڈاکٹر اپنی ایڈوائز سے الگ الگ ڈاکٹرہ اس کے پیشنٹ کو بھی دیتے ہیں تو دوستو ویسے اس کا جو مین یوزز میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو ایس ایڈنو سیل ایل ایتھونو نین تو دوستو اس کا جو مین یوز ہے جیسے جوڑوں میں دڑک تو بہت کمی سے لیتے ہیں ڈاکٹر اپنی ایڈوائز سے لیکن لیور کے لیے دوستو یہ بہت اچھی دوائی ہے جیسے لیور میں مطلب کولڈ شٹور مطلب چربی ہو جاتی جمنی ہو جاتی چکنائی یا مان لیجیے جلن یا کچھ مطلب ایسی سمسیاں پیدا ہوتی ہے جیسے بھوک نہ لگنی یا وہ میٹنگ مطلب ہو رہی ہے بہت دن سے یا کھانا نہیں پچھ رہا تو اس اس سیسٹم میں اسے ڈاکٹر اپنی ایڈوائز سے دوائی کو دیتے ہیں دوستو دوستو یہ جو مین دوائی ہے لیور کے لیے اس کا جو مین یوزیز ہے لیور سے مطلب سمبندی تھے لیور میں اسے دیتے ہیں ڈاکٹر اسے لیور میں انفیکشن ہو گیا ہو یا لیور میں مطلب چکنائی جیسے چربی کولڈ شٹور بولتے ہیں یا لیور میں مطلب جیسے کہ بول دیتے ہیں زخم جیسے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھالے جی نے بول دیتے ہیں اس کے کام میں ڈاکٹر بہت جیسے یوز لیتے ہیں اور دوستو درد میں بھی اس کا یوز لیتے ہیں بہت کم دوستو چلیئے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نقصان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سالٹ کے ہم دوستو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے جیسے کہ مطلی الٹی توجہ کے لال چگدے جیسے لال نشان ہو جاتے ہیں پیٹ حراب یا تیر ویکن یا دل گبرانہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو من ہوتی ہیں دوستو تو اس کا میں دوستو آپ کو پھر کیسے دوبارہ اس سالٹ کا میریوز بتائی دیتا ہوں ایس ایڈنو سیل ایل میتھیو نین تو دوستو اس کا جو یوز لیتے ہیں ڈاکٹر اس کا لیور میں یوز لیا جاتا ہے جیسے کہ کسی کے مطلب زخم ہو گئے لیور میں جیسے بول دیتے ہیں موچھا لے یا کسی کے لیور میں کول ڈیش ٹور ہو گیا ہو یا کھانا نہیں پچھتا ہو لیور کی سمجھ سیاں ڈاکار بکارے جسے لیور کی کچھ پرابلمیں اس کے لیے اس کا یوز ہوتا امین تو دوستو اسی طریقے کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے دوستو دھنیے بات دوستو